السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پشاپ کے شیشی کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں اور ڈاکٹر نے آپ کو پشاپ کے چیک اپ کے بارے میں بتلایا ہوں پھر آپ نے پشاپ کے چیک اپ کیلئے پشاپ کو شیشی کے اندر ڈالا اور پھر اس شیشی کو اپنے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے چلی گئے یا پھر شیشی کو رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہو جائیں گی یا پھر نماز نہیں ہوگی آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ اس طرح کے کوئی چیز ہو اور جب تک وہ چیز کوئی بھی چیز اپنے معادن میں رہتی ہے تو وہ پاک ہے اور جب وہ چیز اپنے معادن سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ ناپاک ہوتا رہتی ہے جیسے ایک انسان ہے انسان کا جسم کے اندر غلازت بھی ناپاکی ہے لیکن وہ اپنے معادن میں نماز پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں لیکن جب وہ چیز اس کے معادن سے نکل چکی ہے اور پھر جو اس کو کسی چیز میں بند کر کے اپنے ساتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے معادن سے نکل چکی ہے اس کو یوں سمجھے کہ کوئی انڈہ خراب ہے اور اس خراب انڈے کو آپ اپنے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی ہاں اگر وہ خراب انڈے کو آپ نے پھورٹ ڈالا اور پھر اس کو جو کسی پلاشٹک ہے پھر کسی اور چیز میں بند کر کے اپنے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے معادن سے نکل چکی ہے اسی طرح سے پشاب ہے پشاب اپنے معادن سے نکل چکا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے شیشی کے اندر بند کر رکھا ہے اور اس حال میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اور اس طرح کی آپ نے پشاب کے شیشی کو جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کا وقت آ جائے یا پھر نماز پڑھنے کا موقع آ جائے تو اس سے پہلے اس پشاب کے شیشی کو جو ہے آپ نے جیب سے نکال کر کہ خود سے الگ رکھ دیں اسے دوسرے جگہ پڑھ دیں اور پھر آپ نماز پڑھیں نماز ہو جائے گے اور اگر اس کو رکھ کر کہ آپ نماز پڑھنے تو نماز نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ